شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم تسلیم احمد صابری محرم الحرام کی سپیشل ٹرانسمشن ہمارے ہیں حسین کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام امام علی مقام ہوں یا رفقہ امام کے ایک ایک فرد جس جس کا تذکرہ کیا جائے وہ تابندہ ستارے کی مانند ہے ایک روشن چراغ ہے حضرت مسلم بن عقیل جن کی شہادت محرم میں تو نہیں ہوئی لیکن وہ اس واقعے کی پہلی شہادت ہے اب پھر اس کے بعد جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک ایک فرد وہ خانوادہ نبوت سے ہو یا رفقہ امام حسین میں کوئی اور فرد وہ بہتر تن روشن ستارے کی مانند ہیں جس جس کا تذکرہ کیا جائے جس کی بھی سیرت کو پڑھا جائے یا جس کے بھی واقعے کو پڑھا جائے ایسے لگتا ہے کہ یہ زیادہ دردناک تو یہی واقعہ تھا حضرت مسلم بن عقیل سے شروع کیا جائے حضرت علی اکبر کا ذکر کیا جائے حضرت علی اصخر کا ذکر کیا جائے برادر امام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے یا ان خواتین کا تذکرہ کیا جائے جنہوں نے یہ اپنے خانوادے کے سر کٹتے ہوئے اپنے سامنے دیکھے اور صبر کی انتہا کر دی پانی بند کر دیا گیا اور پھر قافلوں کی صورت میں سفر کرایا گیا پھر یزید کے دربار میں ناظرین اکرام یہ ایک ایک فرد ایسے لگتا ہے کہ رب کی بارگاہ سے چنیدہ ہے چنا ہوا ہے اور خاص رحمت کے ساتھ ان بہتر نفوس کو جمع کیا گیا ہے اس بہت ہی عظیم مقصد کے لیے ایک عظیم قربانی کے لیے عظیم شہادت کے لیے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری کی اور اس نظام کو بچایا کہ جو نظام زمی بوس ہونے جا رہا تھا منہدم ہونے جا رہا تھا اسے بچایا کہ قیامت تک آنے والا اب جو بھی کفر کے سامنے ڈٹے گا باطل کے سامنے آواز اٹھائے گا وہ حسینی آواز ہوگی وہ امامِ علی مقام کی پیروی کا تہا ہوگا آج ہم تذکرہ کریں گے ان شہدہِ کربلا کا اسے ایک ایک فرد کا بہتر نفوس کا تذکرہ تو یقینا نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم اجمالی طور پر ان کا ذکر کریں گے اس لیے کہ ایسی عظیم ہستیوں کا ذکر بھی عبادت ہے آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گتگو کے لیے جو معزز شخصیات تشریف فرما ہے بہت ممتاز سکولر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب السلام علیکم لوگ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز سکولر ہیں ممتاز عالم دین علامہ حسین مسعودی صاحب علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے سورت اندازی گفتگو کی حامل ہمارے ممتاز سکولر ڈاکٹر زونیرہ امبر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے لوگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ لوگ صاحب کیا کہتے ہیں ایک طرف میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہم شروع کریں کہ ایک طرف قوم موسیٰ ہے قرآن جن کا بتاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم جا کر تم اور تمہارا خدا جا کر تم خود لگو اور یہاں چراغ بجھا دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جانتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد ہم زندہ رہے یہ کیسے موقع ہے کیا کہتے ہیں مولای صلی و سلیم دائمان عبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمین یا ربی بالمصطفیٰ بل مقاسدنا وغفر لنا معمد آئے آواز سے الکرمی بھائی صاحب وری صاحب آپ نے اپنے عنوانِ گفتگو میں بنیادی جو محرکات ہیں اس تحریک کے اس جانب واضح طور پر یہ اشارہ فرمایا ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہے کہ امامِ عالی مقام کے سامنے دو کیفیات تھی کہ نعوذ باللہ منزالک نعوذ باللہ منزالک یا تو وہ حرام کو تسلیم کر لیتے اور یا پورے خانوادے کو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر پیش کرتے کہ یا رب اگر میرے پاس کئی ایک ہوتے تو میں وہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا کیونکہ یہ مارکہِ حق و باطل ہے اور تیرے نام کے لیے مومن جیتا ہے تیرے ہی نام کے لیے اپنی شہدت پیش کرتا ہے وہ انوانِ گفتگو جو آپ کا ہے اصل میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ قرآنِ کریم کے ایک آیت ہے تفسیرِ مدارک نے بھی لکھا ہے نصفی نے اور اسی طریقے سے دیگر تفسیر جو تفسیر بر رائے کی بات نہیں کر رہا میں تفسیر بر رائے کہ لوگ تو بعض وقت لغزشوں کی وجہ سے نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں لیکن جو تفسیر تفسیر کہلاتی ہے جو ابن عباس سے لے کر حضرت عباس سے لے کر اب تک چل رہی ہے روایتِ تفسیر اس کی بات کر رہا ہوں قرآنِ کریم کی آیت ہے اور قرآنِ کریم کی آیت بڑی مستحقم نص ہے اس کے بعد کچھ نہیں رہتا ہے شہادت کے لفظ پر اور وہ سبحان اللہ سبحان اللہ لازم ہے تم پر ضروری ہے کہ تم میں ایک ایسا امت کا گروہ ہو ایسے افراد ہو جو خیر کے طرف بلائیں وہدانیت کے طرف بلائیں رسول کے رسالت و محبت کے طرف بلائیں اور سچ کے طرف بلائیں اور شریعت کے طرف بلائیں بے شرح تعمرونہ بالمعروف اچھائی کا حکم دیں اے یزید تو غلط ہے تیری سوچ غلط ہے تیرا بنیادی طور پر جو خلافت کا دعویٰ ہے وہ بھی غلط ہے تو تو جو حکومت اور ولایت کی بات کرتا ہے وہ بھی غلط ہے اور تو جس اپنی سوچ کی بنیاد پر حکومت کی تعویل پیش کر رہا ہے جس کو شورائع عمومی کہتا ہے وہ صرف صرف شورائع شیطان ہے کیونکہ اس میں کوئی مومن کوئی اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا شریعت کا پازار نہیں ہے اور یہ جو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کا یہ گھرانہ اللہ کے نبی کا یہ گھرانہ قائم کرتا ہے خروج کو اخرجت کا لفظ استعمال کیا ہے اور علماء جو فقعی علماء ہیں چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جب شریعت کے سامنے شیاطین کھڑے ہوتے ہیں اور شریعت کی پازداری کے لیے کوئی فرد بھی نہیں ہوتا تو اس وقت کسی ایک فرد کا بھی اپنے گھر سے باہر نکل جانا کلمہ تیبہ کی ولایت کو قائم کرنے کے لیے یہ فرائض میں آتا ہے اب امام علی مقام جن کی بنیادی تربیت حضور کے دانوں مبارک پر ہوئی ہو جن کی بنیادی تربیت حضور کے سجدے کے ساتھ ہوئی ہو جن کی تربیت میں خیر اور شر کو واضح طور پر بتلا دیا گیا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر وہ ایک ایک ایسی خجور اپنے موں میں ڈال لے تو حضور نکال دے یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کھانے والا شرابی زانی آوارہ پتری شخص وہ حکمانی کرے اور کتاب سنت کا مذاق اڑائے اور امام علی مقام گھر میں بیٹھے ہو خروج نہ کرے یہ جو مکتب فکر ہے عشق و مستی کا وہی اول وہی آخر تو یہ فنا و بقا کے اندر حسین نے قرآن کی تفسیر کو عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اس تربیت کو اپنے سامنے رکھا منکر کون ہے منکرات میں یزید سب سے بڑا منکر ہے قرآن اس لیے کہ جن چیزوں کو یزید نے جائز قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شاعر اسلام ہیں اور شاعر اسلامی کے سب سے بڑے نہ صرف یہ کہ مستحقم اور محکم آیات و بیانات کے علمبردار ہیں بلکہ آپ نے قرآن کو اور شریعت کو یہ بتلا دیا کہ کب فرد مومن ہوتا ہے اور کب فرد منافق ہوتا ہے کب فرد مومن ہوتا ہے اور کب فرد اسلام سے نکل جاتا ہے اور اسی گروہ کو جو یہ شہدائیہ نے اسلام یہ محبت کرنے والے مولا اکانات مولا اعلی سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام ان سب نے یہ بات کسی فرد نے بھی یہ بات مکمل طور پر اجماع کے ساتھ موجود تھے کہ امام آلی مقام کے خروج کو غلط ثابت نہیں کیا سب نے اور یہ جب گھر سے نکلے ہیں اور شہدتیں ہوئی ہیں جس طریقے سے روشنی کو بند کر دیا گیا اور کہا جس کو جانا ہے چلے جاؤ اپنی گفتور میں کہا تھا کیا خوبصورت اپنی جملہ کہا تھا تو یہاں پر کوئی بات آتی کیسے جائے گا کوئی اس لیے کہ ان میں پاکیزہ نفوس میں انفاس قدسیہ میں پاکیزہ خون ہے یہ بے وفائی کر ہی نہیں سکتے یزید اور یزید کے ساتھ اس لیے بے وفائی کر رہے ہیں کل میں تو یہ بات سے ہو شریعت سے کہ ان کی سوچ کے اندر شیطان شامل ہے اور یہاں تو پاکیزہ نفوس میں تیری رسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ حضرت نے جو فرمایا تھا کہ کونسا اشیرے کے زہرہ اے کلی جس کی ہتین اور حسن پھول لب پھول بدن پھول دہن پھول زکن پھول سرطاب قدم ہے تنس سلطان زمن پھول کیا بات رضا اس سمنستان کرم کی زہرہ اے کلی جس میں یہ چمنستان کرم شہادتوں کا چمنستان ہے مسعودی صاحب خاص طور پر توجہ کے ساتھ اب ذکر کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ ہم تذکرہ شہدائے کربلا کر رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کا تذکرہ اس لیے کہ اس شہادت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا یہ بنیاد بنی ہے تمام شہادت ہوگی کربلا کوئی حادثہ اور واقعہ نہیں ہے یہ تقدیر الہی ہے یہ خداوند عالم نے اس کربلا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اپنے عوصیہ اور اولیاء کو پہلے سے بخبر کر دیا ہے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کہ جب آپ کے فرزند ہیں ابراہیم ہیں ایک زانو پر حضرت ابراہیم تشریف فرما ہے ایک زانو پر حسین ابن علی تشریف فرما ہے اور اس وقت پھر آنے والا آتا ہے اور ایک پھول مانگتا ہے کہ ان دونوں پھولوں میں سے آپ ایک پھول کا انتخاب کر لیجئے ایک پھول کو واپس جانا ہے وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی اجازت دی اور حسین کو رکھا کہ ابراہیم لے جائیے میں کہتا ہوں کربلا کی پہلی قربانی حضرت ابراہیم یہ میرے رسول نے خود اپنے بیٹے کی قربانی یہ تیاری ہو رہی ہے کربلا کی اور اگر ہم اور آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین امام حسین ہو یا حضرت زینب ام قلصوم شہزادیان ہو اس سب کی تربیت ایک خاص انداز سے حضرت فاطمہ نے کی کربلا کے لیے پھر اس کے بعد امام حسین مشتبہ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے حضرت قاسم کی صورت میں تیاری کی ہے کہ ان کے بازو پر تعویز باندھ کر کے ان کی والدہ کو بتا دیا کہ جب میرا بھائی حسین مشکل میں ہو تو اس وقت یہ کیا ہے تعویز کھول کر کے تمہیں پروانہ شہادت ملے گا حسین کو اجازت دینی پڑے گی یہ تیاری کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی مرتضی کی یہ خوبی یہ تھی کہ امام حسن اور امام حسین کو حضرت علی کبھی اپنا فرزن نہیں کہتی تھا حالے کے سلبی فرزن رسول کے بیٹے ہیں اپنی نسل کے لیے حضرت عباس کو دعا میں حضرت علی نے طلب فرمایا دو چیزیں دنیا میں مانگی ہے حضرت علی نے ایک شہادت کو اور حضرت علی سے زیادہ جو شہادت کمال کی شہادت ہے وہ اپنا ایک موڑ ہے لیکن شہادت میں بھی علی ہیں اور بیٹے میں ثانی حیدر دیا حضرت عباس کی صورت میں اس وقت یہ جو حضرت مسلم ابن عقیل کو آپ نے سوال کر دیا تو حضرت عقیل کے والد ہیں حضرت مسلم کے والد ہیں عقیل جو امام علی کے بھائی ہیں اور وہ انصاب کے ماہر بھی تھے تو ان سے حضرت علی ویسے کہ سب جانتے تھے مگر پھر بھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ عرب میں سب سے مضبوط قبیلہ بتائیے تو وہاں پر آ کر کے پھر کیا ہے کہ میں ایسی خاتون لانا چاہتا ہوں جس سے ثانی حیدر پیدو جیسے میں نے ساری زندگی رسول کی سائے کی طرح نصرت کی ہے جب فرزند رسول یعنی حسین ابن علی جو حسین من نیوانہ من الحسین کی تعبیر ہیں یا سید شباب اہل الجنہ کی تعبیر ہیں وہ کیا ہے وہ اس صورت کے اندر ان کی نصرت کے لیے میری طرف سے نیابت ہو اور کیونکہ آپ نے بات چھیڑ دی تھی تو بس ایک چیز اور مجھے ذہن میں آئی کہ تیاری تو اتنی آگے تک ہوئی ہے تو وہاں پر حضرت عقیل نے بھی پھر دعا مانگی ہے کہ مجھے مسلم ابن عقیل مل جائے اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے گھر کی حضرت فاطمہ کے گھر کی وہ کنیز لیکن اس میں کتنوں لوگوں کا کہاں کہاں کنٹریبیوشن ہے اس کربلا میں وہ صرف میں ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت فضہ کنیز ہیں خدا کی طرف سے رسول کو حکم آیا کہ فضہ کوئی انعام کے طور پر ان سے کہیں دعا اور اب میں اس کو بہت مختصر کر کے ایک جملہ کہوں گا ایک دعا میں سے تین دعاوں کا حکم دیا گیا انہوں کا بحرحال ایک دعا آخر میں یہ ہے کہ جب کربلا ہو تو خدا مجھے زندہ بھی رکھے اور کربلا والوں کی فیرس میں میرا نام لکھوا دیجئے خواتین کا جو بی بیاں ہیں اس خانوادے کی اکثر اس میں شہادتیں تو نہیں ہوئیں لیکن وہ شہادتیں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اپنے گھر بار کو اپنے بچوں کو بھتیجوں کو بھانجوں کو بھائیوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لاشے آ رہے ہیں سبر کی جو کیفیات ہیں تو خواتین کا بھی جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا قلیدی کردار بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا واقعہ کربلا اگر میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سے اس کی ابتدا کروں تو اس میں احاطہ ہوتا ہے بہترین طریقے سے کہ اللہ سبحانہ تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور پھر اللہ ان کا مرتبہ بیان فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود اور رحمتیں ہیں ترجمہ اس کا مختصر میں بیان کروں کیونکہ بہت سے لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں کہ پہلی تقدیر لکھ دی گئی انسان کی کہ آزمائش آئے گی ضرور میں تمہیں آزماؤں گا لیکن لکھا کیا کسی کو خوف سے کسی کو بھوک سے کسی کو جانو سے کسی کو مال کی کمی سے کسی کو پھلوں سے پھر فرمایا بشارت ان لوگوں کے لئے ہوگی جب ان پر کوئی تکلیف کی گھڑی آئے گی تو ان کی زبان سے ادا ہوگا کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی اشارت فرماتے اولائکا لہم سلاواتم رب بین ورحمتن و اولائکا ہم المفلحون پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان کو سلاوات آئے گی جیسے ہم کہتے ہیں نا سلیوٹ کرنا سلاوات آئے گی اور اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے آزمائش ہر کسی کے لئے آئے گی اللہ نے تیہ فرما دیا اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی اور اس کے بغیر کسی کا ہدایت یافتہ ہونے کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا لیکن کمال یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں یہ سب آزمائشیں ایک جگہ جمع ہوئی ہیں اکھٹی ہو گئی اور جب آپ کا ٹاپک اگر میں ساتھ ساتھ لیتے ہوئے چلوں کہ رفقہ امام حسین امام آلی مقام کا تو بچپن سے ہی تیہ تھا نا پیدائش سے پہلے ہی ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے حبیب دیکھا ہے کہ آپ کے گوشت کا ایک ٹکڑا آ کر میری گود میں گرا ہے اور اللہ کے حبیب نے بشارت دی اور بتایا امام حسین کہ میں واقعے کو مقتصر کر رہی ہوں اس کے بعد جب آپ محبت فرما رہے ہیں تو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے جسے کربلا میں شہید کیا جائے گا آپ کی امت اسے قتل کر دے گی تو آپ تو ہمیشہ سے جانتے تھے اب جب بی بیوں کی بات آپ کرتے ہیں تو حضرت سیدہ زینب بیان فرماتی ہیں آپ نے کہا کہ وہ شہید نہیں ہوئی یہ ٹھیک ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئی لیکن مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا شہید تو ہو گئے اللہ کی راہ میں شہید ہونے ہی گئے تھے اپنی مقتل تک خود گئے تھے روکنے والوں نے تو بہت روکا لیکن امام حسین عالی مقام فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ مجھے وہیں جانا ہے میری تقدیر یہی ہے تو بی بیاں بھی پوری ذہنی طور پر تیار ہیں اور جیسا بھی لامہ صاحب نے فرمایا صبر کی انتہا ہے صبر کی انتہا ہے لامہ صاحب نے جیسا فرمایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے تیار کیا ہے کہ تمہیں امام حسین حضرت عباس کو تیار کیا گیا حضرت قاسم کو تیار کیا گیا کہ تم نے شہید ہونا ہے تم نے نصار ہونا ہے امام حسین کے قدموں پر حضرت سیدہ زینب کا میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بتاتی ہوں بڑا تاریخی جملہ ہے کہ جب ان سے اجازت لینے کے لیے آتے ہیں حضرت قاسم کہ میں جانا چاہتا ہوں جنگ میں اور اسی طرح سے حضرت علی اکبر کا بھی بیان ہے کہ چونکہ انہوں نے ان کے پرورش فرمائی تھی جبکہ وہ ان کی پھپی تھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں جاؤ جا کر ان سے اجازت لو اگر میدان کربلا میں جانا چاہتے ہو وہ جب اجازت لینے گئے تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ زارو قطار رونے لگیں تو وہ حیران ہوئے کہ آپ رو کیوں رہی ہیں تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضرت علی سے یہ سنا تھا کہ اے زینب ایک وقت آئے گا کہ کوفہ اور شام کے بازار میں قیدی بنا کر تمہیں پھرایا جائے گا تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے اسے کون قیدی بنا کر پھراے گا تو بیان کرتی ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا پہلے حضرت عباس کو اجازت دی پھر حضرت علی اکبر کو اجازت دی سب کو خود کہہ کر کہ نصار ہو جا کر امام حسین کے قدموں پر تو خواتین پیچھے وہ تھی کہنے والی کہ میدان کربلا میں جاؤ اور دوسری طرف خواتین کا وہ بھی کردار تھا کہ جب کوفہ میں ابن زیاد نے ڈرا دیا بعد میں نہیں پہلے کی جو بات ہے کہ جب مسلم بن عقیل کا آپ نے واقعہ پوچھا کہ خطوط لکھ کر بلوایا جاتا ہے اور جب ابن زیاد ڈراتا دھمکاتا ہے کہ تمہارے سب آدمیوں کو قتل کر دیا جائے گا کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے تو وہ خواتین ڈر جاتی ہیں اور وہ اپنے مردوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی مختصر سا وقفہ ناظرین وقفے کے بعد لڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین حسینیوں کی جزا لا إلہا لا إلہا لا إلہا يزیب یوکی قزا لا إلہا لا إلہا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کہ کہا لا إلہا لا إلہا لا إلہا حسین دل میں اتر گیا ہے جس جس کے وہ کہہ کے جھوم اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جسے نصیب نہیں ہوں جسے نصیب نہیں ہوں کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسینوں کی جزا لا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہریار تارک منقبت کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے تذکرہ کر رہے ہیں ہم شہداء کربلا کا اور شہداء کربلا کا ایک بڑا منفرد کردار ہے ماشاءاللہ 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 ایک ایک زرہ سا پانی مانگتا تو تم پانی کے لیے روکتے ہو تم کل بھول گئے ہو کہ یہ پانی کون تقسیم کرے گا ہائے ہائے یہ تاریخی جملہ ہے حضرت مسلمین اقیل کا اور اس کے بعد یہ پانی لائے گیا حضرت کوسر کا مالک کون ہوگا ہائے 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 کوئی ایک شخص تھا اس نے کہا کہ مسلمی نقیل کو پانی تو دے دو کیا فرق مرتا ہے گفتگو کر لے گا یہ پانی تو دے دو تو آپ نے جب پانی کو قریب لگایا موں کے تو دو داعت تھے وہ شہید ہوئے اور پانی میں گرے اللہ اکبر اس کیفیت کو محسوس تو کریں ہم کے کیا قربانی تھی انہوں نے اور اس کے بعد جب موں سے پانی کی جگہ خون گرنے لگا تو جملہ تھا کہ اب محسوس ہوتا ہے کہ شہادت قریب ہے اور رضا کے ساتھ لوٹنا ہے اور یہ رب کی رضا ہے تو میں اس رضا کے ساتھ لوٹوں گا کہ مجھے اس پانی کی اب ضرورت نہیں پھر اس کے بعد یہی کربلا اور شہدہ کی وفا جو حر کی وفا ہے جو قاسم کی وفا ہے عون و محمد کی وفا ہے اور پھر اس پوری کیفیت میں حضرت عباس کی وفا نظر آتی ہے اور پھر یہ سارا کربلا وفا کی علامت اور قرآن کا اظہار بن کر نیزے پر بھی قرآن کے گواہی دینے والے یہ گواہی دیتے ہیں کہ لوگوں تم نہ حسین کو جھکا سکے ہو نہ حسینیت کو کیوں کہ حسین صرف خون بہجانے کا نام نہیں ہے حسین تو حلال خون کو بڑھانے کا نام ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جس کے لیے قرآن کریم نے خیر اور شرق کو واضح کر کے یہ بتلا دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ کربلا کی قربانیاں اصل میں ہمیں صرف یہ ایک بات کیا دلاتی ہیں وہ یہ کہ جتنے مزرگان دین ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یا ہوتا رہے گا کیوں کہ تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرہا شہادت امام عالی مقام اصل میں ان غیرت مندوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ امام عالی مقام کسی مسئلہ کو ملت کا نام نہیں امام عالی مقام تو قرآن سے محبت رسول کی غلامی اور رب کی توحید کا نام ہے بے شک حضرت عباس علم جس طرح ڈاکس اب نے ذکر کیا ان شخصیہ حضرت عباس علمدار کا کردار بھی بہت قلیدی رہا ہے جناب عباس کے لیے وفاق کی علامت ہے وفاق کا پیکر ہے بس یوں ہی کہا جائے گا کہ شہنشاہ وفا اگر کسی کو کہا گیا کربلا میں تو وہ حضرت عباس ہیں علمدار ہے حسینی لشکر حسینی کے علمدار کو کیا کہا جاتا ہے حضرت عباس کہا جاتا ہے یا یوں کہیے کہ آپ کی وہ شخصیت ہے کہ جسے امام عالی مقام نے کیونکہ دیکھئے امتحان کی منزل ہر ہر قدم پر ہے ایک طرف حضرت علی مرتضی نے حضرت عباس کو تیار کیا ہے ایک جملہ بس میں کہوں گا کہ جب تقریباً چودہ سال کی عمر تھی اور آپ کو حضرت عباس کو حضرت علی مرتضی نے ایک باغ کی حفاظت کے لئے معمور کر دیا کہ آج رات آپ کو اس باغ کی حفاظت کرنی اور اس وقت آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور کہا جو کوئی اس میں سے کسی کو جانے نہیں دینا اس باغ میں سے کسی کو گزر کے جانے نہیں دینا حضرت عباس نے انتظار میں بیٹھے ایک پہر رات کا گزرا دوسرا گزرا آخر پہر میں ایک مرتبہ ایک سوار آتا ہوا نظرہ ہے جب سوار آ رہا تھا تو حضرت عباس نے ایک مرتبہ تخاطب کیا اور ایک جملہ کہا اور جملہ یہ تھا کہ اے سوار بابا نے منع کیا آج اس باغ سے نہیں گزرو کوئی اور راستہ اختیار کر لو وہ نہیں رکا بڑھتا رہا پھر انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس باغ سے تمہیں جانے نہیں دوں گا کوئی اور راستہ اختیار کرو وہ سوار اور آگے بڑھ کے آیا تو حضرت عباس نے اپنی تلوار کو نکالا اور خط کھیجا اور زمین پر خط کھیجنے کے بعد کہا کہ اگر اس سے آگے بڑھے تو خیر نہیں وہ سوار رکا نہیں آگے آگیا بس ادھر آنا تھا عرب کا دستور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے اس کی لجام میں ہاتھ دیا اور جب ہاتھ دیا تو وہ سوار نیچے آگیا اور اس کے بعد تلوار ذریع شروع ہو گئی کافی دیر ہو گئی حضرت عباس کے دونوں شانے شل ہونے لگے دیکھیں یہ وہی حضرت عباس ہے نا جو اپنے بازو کٹا کر کے بابا نے علم کو گاڑا تھا پتھر پر خیبر میں اور عباس نے علم کو پانی پہ گاڑ کے دکھایا کہ میں ثانیہ حیدر ہوں تو بس وہ حضرت عباس کہ اب جب شانے شل ہونے لگے تو ایک جملہ کہا اے سوار اپنا تعرف تو کرا دے کیونکہ پہچان رہے کہ اکاٹ کس کی ہے اپنا تعرف تو کرا دے اور عرب کا طریقہ ہوتا تھا کہ نقاب رکھتے تھے اس نے جیسے ہی سوار نے نقاب ہٹائی ایک مرتبہ بے اختیار حضرت عباس بابا کے باہوں میں آگئے اور کہا بابا آپ تو بس اس وقت علی مرتضی کی آنکھوں میں آسو تھا اور وہ جملہ آدھا کیا ہے کہ ہاں بیٹا آج میرا ارمان پورا ہو گیا آج میری دعا پوری ہو گئی میں نے جو خانواد رسول کے لئے آل رسول کے لئے میں نے جس چیز کی تمنہ کی تھی کہ جب میں نہیں ہوں گا تو پھر کیا ہے زہرہ کے بیٹے حسین کے لئے کیا ہے مجھے ایک حیدر دے دے خدا تو نے مجھے حیدر دے دیا لیکن افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت عباس سے حضرت عمام حسین نے تلوار کو لے کے اور علم دے دیا بس میں کہوں گا کہ حضرت عباس نے جملہ کہا ہوگا میں ثانی حیدر ہوں بے شک اگر آپ مجھے تلوار سے جہاد کی اجازت نہیں دے رہے اور مجھے شہادت کے درجے پہ اس حالت میں نہیں جانے دے رہے تو پھر میں غازی بنوں گا اب قیامت تک کے لئے عباس غازی کہلائیں گے بے شک جی علی اکبر کا تذکرہ اور علی اصغر جو سب سے ننے شہید ہیں اس قافلے کے کہ یہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اٹھارہ برس مورقین بیان کرتے ہیں کہ شہادت کے وقت ان کی عمر مبارک تھی اور جب بار بار میدان کربلا میں بار بار لوگ جا رہتے شہید ہونے نصار ہونے امام حسین کے قدموں پر تو سب انہیں روک رہے تھے کہ آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں ہم آپ پر نصار ہوں گے آپ نہ جائیے بلاخر انہوں نے اجازت طلب کی اور جو میں نے پہلے بھی ارز کی کہ حضرت سیدہ زینب نے بھی اجازت عطا فرما دی وہ میدان جنگ میں گئے ہیں اور بہت دلیری کے ساتھ لڑے اور پوری کربلا کے واقعے میں جو ایک چیز مجھے محسوس ہوتی ہے کہ یہ بنو حاشم کا گھرانہ یہ اہل بیت اتھار اتنے شجاعت والے اتنے بہادر ہیں کہ دشمن سامنے ایک ایک کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور پھر لشکر کا سپاہ سالار کہتا ہے کہ کیا کرتے ہو تم جانتے نہیں ہم علی کے گھرانے سے لڑ نہیں سکتے ایک ساتھ ہملاور ہو ایک ساتھ بے شمار تیروں کے حملے کی ہیں اور ایک برچی ان کے دل میں مار دی گئی پیوست کر دی گئی اور پھر کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ حسین اب کتنی شجاعت اور بہادری اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حضرت امام حسین نے انہیں اٹھایا اور وہ برچی ان کے دل سے نکالی اور اللہ سبحانہ تعالی کی طرف آسمان کی طرف نگاہیں کر کے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہیے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندی تھی میں نے نہیں باندی اور جس طرح اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندے گئے تھے میرے اکبر کے ہاتھ بندے نہیں ہیں ہم برزا قربانی پیش کرتے ہیں ہماری اس قربانی کو قبول فرمائی اور ایسے چھے ماہ کا ننہ صغر اس کی بھی قربانی پیش کی ان کی قربانی بھی پانی حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھ سے تمہاری لڑائی ہے یہ چھے ماہ کا بچہ تین دن سے پیاسا ہے اسے تو پانی دے دو پانی دینے کے بجائے بدبخت اور ملانے تیر مارا ہے اور انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا اور یہ تاریخ کا سب سے ننہ شہید ہے اصل میں اینڈ پہ بات یہی کہوں گی کہ یہ ساری قربانیاں یہ واقعات کا دہرانہ احاطہ کرنا اس لیے ہے کہ ہم حسینیت کو زندہ رکھیں اور حسینیت وہی ہے جب بھی آپ نے سنا لا الہ اللہ اللہ ہمیں بھی اپنے دین پر قربان ہونے کی توفیق اتافہ آمین ناظرین اکرام آپ پرگیم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین محرم الحرام کی خصوصی نشیات ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد دوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین ومنی وانا من الحسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین ومنی وانا من الحسین تازین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین تسلیم صابری کے ساتھ اور ہم آج تذکرہ کر رہے تھے ان شہداء کربلا کا وہ حبیب ابن مظاہر ہوں مسلم بن عقیل ہوں یا اباس علمدار ہوں علی اکبر ہوں کہ علی اسغر ہوں امام حسین کے قافلے کا ہر ہر فرد روشن مینارے کی طرح ہے جس نے اپنا خون دے کر نانا کے دین کی آویاری کی ہے اور مثال بنا دی ہے ایسی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ملتی ہے میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں قبلہ پروفیسر لکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے علامہ حسین مسعودی صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر زونیرہ امبر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین کرام یہ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو روشن ستاروں کی مانند ہیں روشن مینارے کی مانند ہیں کل ہم جو تذکرہ کر رہے تھے کہ امام علی مقام نے رخصت سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الودائی سلام پیش کرنے کے لئے حاضری تھی آج سفر کی اگلی منزلوں کی جانب بڑھتے ہیں امام علی مقام اہل محبت سے رخصت ہو کر اتوار کے دن ماہ رجب کے اختتام سے دو روز قبل اپنے اہل و ایال اور خاندان والوں کے ہمراہ مکہ کی سمت روانہ ہو گئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا راستہ پانچ دن میں تیہ کرنے کے بعد شب جمعہ تین شابان کو آپ مکہ موزمہ پہنچے مکہ مکرمہ آمد پر جہاں اہل مکہ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے وہیں اہل کوفہ کی جانب سے خطوط اور وفود کا بھی تانتہ بن گیا یہاں تک کہ ہزاروں پیغامات امام علی مقام تک پہنچے اب کیفیت کچھ یوں تھی کہ ایک جانب اکابر صحابہ اکرام کا شدید اسرار تھا کہ امام علی مقام سفر نہ کریں انہیں کوفیوں کے اہد و پیمان کا اعتبار بالکل نہیں تھا دوسری جانب اہل کوفہ کی درخواست قبول نہ کرنے کی بھی کوئی دلیل نہیں تھی امام علی مقام نے فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے چچہزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجنا چاہیے لیکن اپنے فرض کا احساس کرتے ہوئے خود بھی مکہ مکرمہ سے روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے امام علی مقام نے اہل کوفہ کے خطوط کی کسرت دیکھتے ہوئے فرمایا اب مجھ پر عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اور دعوت حق کی جانب جد و جہد کرنا فرض ہو چکا ہے میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا تو میں نے شہادتِ الناس کا فریضہ کیوں انجام نہیں دیا ناظرین یہی وہ بنیادی وجہ اور قابل توجہ نکتہ ہے جو سفرِ کربلا کا اصل محرک ہے امام علی مقام کا مکتوب لے کر حضرتِ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفے والوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور حضرتِ امام علی مقام حضرتِ امام حسین کے نمائندے کو کے طور پر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے یہ صورتِ حال دیکھتے ہوئے حضرتِ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی امام علی مقام کو خط لکھا اور اس میں حالات کی اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ خبر دی کہ اب تک اٹھارہ ہزار افراد بیعت کر چکے ہیں حالات دعوتِ حق کے لیے سازگار ہیں امام علی مقام حضرتِ مسلم بن عقیل کے مکتوب ملنے پر مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے لیکن دوسری جانب ہوائے زمانہ نے جب رخ بدلا یزید نے بسرہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دو یا کوفے سے نکال دو ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر پہلے حربے کے طور پر سرداروں کو درانے دھمکانے پر لگایا پھر لوگوں کو لالچ سے توڑا عالم یہ ہو گیا کہ حضرتِ مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا آپ نے تنہا ایک مکان میں پناہ لی ابن زیاد کو اطلاع ملی تو اس نے وہاں حملہ کر دیا شیرِ خدا کا بھتیجہ تنے تنہا اس شان سے تلوار لے کر اٹھا اور حملہ آور ہوا کہ ابن زیاد کے سپاہی تتر بتر ہو گئے بار بار حملوں سے حضرتِ مسلم بن عقیل زخموں سے چور چور ہو گئے لیکن برابر مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے پھر آپ کو دھوکے سے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لائے گیا اور جلاد نے حکم پا کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا حضرتِ مسلم بن عقیل کی شہادت کے ساتھ ہی داستانِ کربلا خون سے رنگین ہونا شروع ہو گئی یہ نقطہِ آغاز تھا کوفہ کی خراب صورتِ حال سے بظاہر ناواقف سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے امامِ آلی مقام کا قافلہ شقوق سے گزر کر زبالہ کے مقام پر پہنچا تو آپ کو حضرتِ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروا کی شہادت کی خبر موصول ہوئی اس موقع پر امامِ آلی مقام نے ارشاد فرمایا مسلم ہانی اور ان کے ساتھیوں کے بعد اس زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں رہ گئی ہے یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ امام اپنا سفر جاری رکھیں گے تسلیم و رضا کی اس تاستان میں آگے کیا بے آقواقیات پیش آتے ہیں اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے کل تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیم آر شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین